بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے پہلے عشرے کی یہ دعا پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوگا آج کی اس ویڈیو میں سکینہ بہن آپ سے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت اور دعا شیئر کریں گی جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خصوصی نظر کرم رہتی ہے جی سکینہ بہن بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت السلام علیکم ناظرین آج جو ہم آپ سے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پا دوزک کی آگ کو تھنڈا کر دیتی ہے اور جنت کے در کھول دیتی ہے اسی طرح رمضان کے پہلے عشرے کی بہت سی عبادات ہیں جن میں سے کچھ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی رحمتیں رکھی ہیں ہمارے سلسلے کے محترم و قابل بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عشرے کی دعا کو پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا وہ دعا یہ ہے ربنا فاغفر لنا ورحمنا وانتا خیر الرحیمین ترجمہ اے میرے رب تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر میشب تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کی دعا کو کسرس سے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عظیم دے آمین سمامی شکریہ سکینہ بہن ناظرین آپ بھی سکینہ بہن کی بتائی گئی پہلے عشرے کی یہ دعا کسرس سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لئے ضرور کھلیں گے اس دعا کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس دعا کے وسیلے سے آپ اور آپ کی اولاد کی جان و مال کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں اور آپ کی تمام دنیاوی حجات کو بھی قبول و منظور فرمائیں اور آخرت میں بھی عالی مقام عطا فرمائیں آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ